گرفتاری کے بعد پیشی پیراگون ہاؤزنگ سکینڈل میں گرفتار خاجہ برادران کو آج اعتصاب عدالت پیش کیا جائے گا نیب ٹیم خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کے جسمانی ریمانٹ کے استعداد کرے گی وعدہ ماف گواہ کیسر امین بٹ اب رہائی کے لیے بیتاب عدالت میں درخواست دائر سمات آج ہوگی سوسائٹی میں کرپشن کا تمام احوال نیب ٹیم کو بتا چکا ہوں یقین دلاتا ہوں کہیں فرار نہیں ہوں گا کیسر امین بٹ کا درخواست میں مواقف پیراگون سوسائٹی میں خاجہ برادران کے نام چالیس کنال آرازی موجود ہے کرپشن کی رقم اور دساویزات کی برامدگی کے لیے گرفتاری ضروری تھی ساد رفیق نے اہلیہ بھائی ندیم زیا اور کیسر امین بٹ سے مل کر ائر ایوینیو سوسائٹی بنائی بعد میں ائر ایوینیو کا نام تبدیل کر کے پیراگون سٹی رکھ لیا گیا خاجہ برادران نے ساتھیوں سے مل کر عوام کو دھوکہ دیا اور پرکم بٹھو ری خاجہ برادران کی گرفتاری پر نیب ترجمان کا اعلامیہ جاری کی عدالتی فیصلے سے ملزمان کے خلاف ماکول شواہد پیش کرنے کی تصدیق ہوئی ترجمان نیب چیرمن نیب نے خاجہ برادران کی تفتیش تبدیل کرنے کی درخواست مسترد کر دی تفتیش میرک پر ہوتی ہے خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کے مقدمات کی تفتیش کرنے واری ٹیم اپنا کام جاری رکھے چیرمن نیب لڈی اے کوائیف کے مطابق بھی پیراگون سوسائٹی غیر قانونی نکلی نوٹیسز کے باوجود پیراگون سوسائٹی نے تمام کوائیف لڈی اے کو جمع نہ کروائے سابق ڈاریکٹر میٹروپلیٹن پلاننگ نے اس ٹیم کو غیر قانونی قرار دینے کے لیے مراسلہ لکھا تھا سیاسی دباؤ کے باعث لڈی اے چار سال میں پیراگون کے خلاف کوئی آپریشن نہ کر سکی پنجاب میں اپوزیشن رہنما حمزہ شہباز کو قطر جاتے ہوئے آف لوڈ کر دیا گیا حمزہ شہباز قطر ایرویز کی پرواز نمبر 620 کے ذریعے دوہا جا رہے تھے حمزہ کا نام بلیک لسٹ میں شامل ہونے پر روکا گیا حمزہ شہباز کہتے ہیں بھائی سے ملنے لندن جا رہا تھا نیپ کی انکوائری میں مطلوب نہیں اتاتارڑ کے مطابق حمزہ کو آف لوڈ نہیں ایمیگریشن کاؤنٹر سے واپس بھیجا گیا رمضان شگر ملز کیس کی تحقیقات تیز ڈی سی چنیوٹ سمیت آٹھ زلعی اداروں کے اہلکار نیپ میں پیش سرکاری خزانے کے استعمال سے شگر ملز نالے کی تعمیر کے حوالے سے دستاویزات جمع کرا دی ڈی سی چنیوٹ نے سرکاری فنڈ سے مطالق نیپ کی تفتیشی ٹیم کو اپنا بیان بھی ریکارڈ کروا دیا ریس انفرمیشن ڈیپارٹمنٹ میں غیر قانونی بھرکیوں کا الزام نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگ زیب کے خلاف بیچ پکنجا کسنے لگا نیپ نے مریم اورنگ زیب کے خلاف انکوائری شروع کر دی سابق وزیراعلا شہباز شریف کو غیر ملکی تحایف ملنے کا انکشاف تین تحایف شہباز شریف نے اپنے گھر منتقل کیے شہباز شریف نے بھارتی ہائے کمیشنر کی طرف سے ملنے والا چاندی کا برطن اپنے گھر منتقل کیا چین سے ملی سپوک کے کپڑے پر بنی گھڑی بھی اپنے پاس رکھ لی آدربائی جان کے وزیر کی طرف سے ملنے والا کالین بھی اپنے پاس رکھا سابق وزیراعلا نے تمام تحایف سرکاری خزانے میں جمع نہیں کروائے پنجاب اسمبلی میں ریپورٹ پیش پی پی ایک سو اٹسٹھ کے زمنی الیکشن کا مارکہ بلہ چلے گا یا چھیر دھاڑے گا فیصلہ کل ہوگا پی ٹی آئی کے ملک اصد کوکر اور نون لیگ کے رانہ خالد قادری میں کانٹے کا مقابلہ متوقع انتخاب میں لیگی متوالوں کو جیالوں کی حمایت حاصل بلہ بھی شیر اور تیر کو دھوبی پٹکہ لگانے کو تیار ایک لاکھ چھبیس ہزار نو سو بارہ ووٹرز اپنا حق کے رائے دہی استعمال کریں گے ون ویلنگ ایک اور جان لے گئی سکیم موڈ پر ون ویلنگ کرنے والوں کی موڈ سائیکل دوسری موڈ سائیکل سے جا ٹکرائی کی حادثے میں خاتون نسرین بی بی جانباک اور بیٹا شیر علی زخمی ہو گیا زخمی کو جنہ اسپطال منتقل کر دیا گیا اور اس نے موڈ سائیکل سوار ساجد اور ارتضاء کو حراست میں لے لیا سی این جی سٹیشنز اور سانتی یونٹس کو گیس کی سپلائے آج رات بارہ بجے تک بند رہے گی سوئی ناؤڈرن گیس کمپنی نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا سانتوں کو بھی گیس کی سپلائے 24 گھنٹے معتل رہے گی اینگرو پلانٹ کی مرمت کے بائرس آر ایل این جی کی وافر سپلائے دستیاب نہیں ٹرینی اے ایس آئیز کے لیے خوشخبری لاہور پولیس کے 148 ٹرینی اے ایس آئیز کو مستقل کر دیا گیا سی سی پیو لاہور بی اے ناصر نے مستقلی کا نوٹیفکیشن جاری کیا تمام احلکار اپنی یونی فارم پر ایس آئیز کا بیٹ لگائیں گے مسیحاؤں کی ہر دھرمی برقرار نہ انتظامی امانی نہ ہی ڈاکٹرز ینگ ڈاکٹرز نے ہر تال کا دائرہ کار وسیع کر دیا آج ڈاکٹرز کا پھر علاج کی بجائے ہر تال اور گھر میں کا اعلان واسا ملازمین کے لیے حقوق کی آواز نئے سال میں کون بلنگ کرے گا واسا یونین کا ریفرینڈم آج آؤٹ فال روڈ واسا آفس میں ہوگا پھول یونین اور چیل یونین میں کارنٹے دار مقابلہ متوقع ایوان اقبال میں جوتھ امپاورمنٹ سوسائیٹی کے زیر احتمام تین روزہ جشن اقبال کا آغاز ہو گیا افتتاحی تقریب میں سینیٹر ولید اقبال نے خصوصی شرکت کی ولید اقبال نے دوران خطاب کہا اقبال نے نوجوانوں کو شاہین کہا کیونکہ وہ شاہینوں کی خصوصیات نوجوانوں میں دیکھنا چاہتے تھے تقریب میں مختلف سکولوں کے طالبہ کی خوبصورت پرفارمنسز اور خلام اقبال بھی پیش کیا گیا خدمت خلق خوشنودی خدا کے لیے پلیٹیز ہاٹیل میں فاؤنٹین ہاؤس کی جانب سے سالانہ ڈینر کا احتمام سبائی وزیر سوچل ویل فیر و بیت المال اجمل چیما مشیر وزیراعلا چودری محمد اکرم ڈاکٹر امجد ساکب اور دیگر کی شرکر فاؤنٹین ہاؤس میں زیرے علاج لوگوں کے ہاتھ سے بنی پینٹنگز بھی دکھائی گئیں اور سپیشل بچوں نے ملی نغموں پر پرفارم بھی کیا اور بے بسی اور جبر کی کہانی فنپاروں کی زبانی الہمبراہ میں سمیٹ کے نام سے نمائش کا انعقاد کیا گیا زندگی کے مختلف پہلوں کی عقاسی کرتی نمائش میں لوگوں کی دلچسپی